بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز تو فرنڈز اہرکار آسٹریلین پرائم منسٹر سکوٹ موریسن نے بیس مارچ دو ہزار انیس کو اعلان کر ہی دیا ہے ریجنل ویزاز کے حوالے سے نے آسٹریلیا دو نئی کٹیگریز کے لیے اب ریجنل ویزاز دے گا الگ سے تئیس ہزار ویزا کا کوٹہ ریزرگ کیا جائے گا اس نئے پلان کیے گے ویزا کٹیگری کے لیے اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلین گورنمنٹ دو تین اور امیگریشن پولیسیز کا بھی اعلان کیا ہے اس سے پہلے ایلنٹر جو کہ منسٹر ہیں سٹیز کے اور اربن پاپولیشن کے وہ آریڈی انیس ماہ 2019 کو اندیا دے چکے تھے اس نئے امیگریشن پولیسی کا اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو میں نے دس جنوری 2019 کو آپ کو آرڈی بتا دیا تھا کہ آسٹریلیا کیسی پولیسی پہ کام کر رہا ہے جس کے ایک آرڈنگ وہ بڑے علاقے چھوڑ کے جو ریجنل ایریاز ہیں جو اربن علاقے نہیں ہیں جو رورل زیادہ ایریاز ہیں وہاں پہ زیادہ لوگوں کو آباد کرنے کی پولیسی بنا رہا ہے سب سے بڑی حشائن چینج یہ کہ تئیس ہزار ویزاز الگ سے الوکیٹ کیے جائیں گے ٹوٹل امیگریشن ویزا کی جو کیپ ہے اس میں سے جس میں ریجنل علاقوں میں جا کے کام کرنے میں لوگوں کو ویزاز ایشو کیے جائیں گے اور اگر لوگ وہاں پہ تین سال رہ کے کام کر لیتے ہیں تو ثبوت فراہم کرنے پہ انہوں نے ریجنل علاقوں میں تین سال کام کیا ہے اس کے بعد وہ لوگ پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے بھی اپلائے کر پایا کریں گے چار یا پانچ دن پہلے میں نے ایک اور ویڈیو بنا کے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹریلیا نے نئے امیگریشن پولیسی چینج کی ہے جس میں اس نے اپنی ریجنل اکوپیشن لسٹ میں اٹھارہ شعبوں کا اس کے علاوہ دوسری جو کمبائنڈ لسٹ ہے ایلیجبل اکوپیشن کی اس میں اسٹریلیا نے چھتیس نئے شعبوں کا اضافہ کیا ہے جس کا مقصد یہ تھا یہ جو نئی ویزا کٹیگری آ رہی ہے ریجنل علاقوں کے لیے اس کے لیے زیادہ شعبیں ایڈ کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رورل علاقوں میں ریجنل علاقوں میں ایسے علاقے جو کہ سیڈنی پرتھ میلبن اور گولڈ کوسٹ کے علاوہ ان کمام کیپیٹلز کے علاوہ چھوٹے علاقے ہیں چھوٹے سٹیز ہیں وہاں بجین افراد کی کمی ہے سکل لیول پہ فارمنگ والے کاموں میں جو فارم پہ کام کرنے والے لوگ ہیں یہاں پہ سیمی سکل لور افراد ان کی کمی کو پورا کیا جا سکے تو اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو تیریٹری سپانسرڈ ویزاز تھے ان کے تعداد آٹھ ہزار پانسو سے بڑھا کے چودہ ہزار کر دی گئی ہے اور جو دوسری کٹیگری تھی یعنی سکلڈ ایمپلائرز ریجنل سپانسر سکیم جو تھی اس کے اکارڈنگ چھ ہزار سے تعداد بڑھا کے اس کے تعداد نو ہزار کر دی گئی ہے تو اس طرح سے ٹوٹل یا تعداد تئیس ہزار بنیں گی نئے ویزاز دیا جائیں گے جس کے تحت سیمی سکل لور افراد ان تمام ویزاز کا ڈگری سے فائدہ اٹھا پائیں گے ایک اور بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہزار گیارہ سے لے کے اب تک دو ہزار اٹھارہ تک اسٹیلیا کے پاس ایک ویزاز کیپ ہوتی تھی جس کے اکارڈنگ وہ صرف ایک لاکھ نوے ہزار لوگوں کو ہی رکھروٹ کرتا تھا اب اس کیپ کو فرس ٹائم اس سال کم کر دیا گیا ہے دو ہزار انیس اور آنے والے چار سالوں تک اب ریگولرلی ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کی کیپ رہے گی امیگریشن پولیسی میں یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگ جو ہیں وہ اسٹیلیا جا پایا کریں گے ورک ویزا پہ پرمنٹ ریزیڈنسی پہ ہر سال اس کے بعد سورنٹس کے لئے شبری یہ ہے کہ لوکل اور انٹرنیشنل سورنٹس کو ایک ہزار نئی سکولرشپ دیکھ جائیں گے جس کے کورڈنگ وہ لوگ ریزنل ایریاز میں یعنی بڑے سٹیز کے علاوہ بڑے کیپٹلز کے علاوہ ریزنل ایریاز میں جا کے سٹیڈیز کر پائیں گے سکولرشپ پہ جس کے کورڈنگ ہر بندے کو پندرہ ہزار ڈالر جو ہے وہ سکولرشپ کے طور پہ دیے جائیں گے اور ٹوٹہ تلداد ایک ہزار سورنٹس کی ہوگی اور اس کے علاوہ ایکسٹرا ایک سال دیا جائے گا پو سٹیڈی ورک ویزا کے لئے جو لوگ تعلیم مکمل کر پائیں گے ڈگری مکمل کر پائیں گے ریزنل یونیورسٹیز سے تو فرنڈز ان تمام علومات اگر حلاصہ کیا جائے آسان الفاظ میں تو حلاصہ یہ ہے کہ دو کے کیپ کو جو ہے ایک لکھ نوے ہزار سے کم کر کے ایک لکھ ساٹھ ہزار کیا گیا ہے لیکن مجموعی طور پہ دو الگ سے کٹیگریز کے لیے جو کہ سیمیسکل لیول کے ویزاز ہوں گے ریزنل لیولز پہ ان میں تئیس ہزار ویزا ایکسٹرا ایڈ کیے جائیں گے اور یہ اسی کا ڈگری میں شامل ہوں گے پلس اس کے بارے میں مزید انفرمیشن ابھی آئے گی کہ کون کون سے لوگ اپلائے کر پائیں گے لیکن ہوشی کی بات ہے کہ لیجبل اوکپیشنلسٹ میں ایکسٹرا اضافہ کر دیا گیا ہے چھوٹے شعبوں کا بھی اب ضرورت نہیں رہے گی کہ ہمیشہ یہی بات ہوتی تھی کہ بڑے بڑے ڈگریز اور بڑے بڑے ہائی لیول کے ایکسپرینس والے لوگ ہی جا پاتے تھے اب لور لیول والے سیمی جو سکل لوگ ہیں وہ بھی جا پایا کریں گے الگ سے میں ویڈیو بناوں گا فیوچر میں انقریب فیوچر میں جب نئی معلومات آئیں گی اور اسٹریلین گورنمنٹ یہ بتائے گی کہ کیسے جو ہے لوگ اپلائے کر پائیں گے ان دو نئی کٹیگریز کے لیے نئی ریکوارمنٹس کیا ہوں گی نئی جو ہے وہ ایڈوکیشنل ریکوارمنٹس اور اس کے علاوہ انگلیس ریوانگیج ریکوارمنٹس کے بارے میں الگ سے بتایا جائے گا اس کے بارے میں ہم الگ سے ویڈیو بناوں گا کہ کون سے لوگ دس بارہ چودہ کتنے سال والی کالیفیکیشن کے ساتھ الگ سے اپلائے کر پائیں گے اب کے لیے اتنا ہی تو دو نئی ریجل کٹیگریز کے ساتھ اسٹریلیا کے نئی مگریشن پولیسی میں تین چار یہ چینجز آئیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو نیچے کومن باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو اس نئی مگریشن پولیسی میں چینجز آئی ہیں ان کے کتنی ساری سمجھ آئی ہے ملوں گا نیکس ٹائم آپ سے اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ حافظ و ناصر بائی بائی